اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے لیے لائیں ہیں کلیجی مسالہ کی ریسپی جو بہت آسان مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیزنگ بھی ہے کیونکہ ہم بکرے کی کلیجی کو بغیر پانی کے بنائیں گے کیسے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلتے ہیں انگریڈینٹس کے جانب اس کے لیے جا آپ کلیجی لیں گے اس کی پیسز کو آپ بہت چھوٹا کاٹیں گے آم بوٹی کے سائز سے بہت چھوٹا اور اس کو دس منٹ کے لیے سرکہ لگا کر بکھو کے رکھ کے بعد میں آپ اچھی طرح دھولیں ہم لیں گے آدھا کلو دہی آدھی پیالی لیسن ادھا کا پیسٹے کھانے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ پسی لال مرچ ایک چائے کا چمچ سوخہ دھنیا ایک چائے کا چمچ اجوائن ایک چوتھائی چائے کا چمچ زیرہ آدھا چائے کا چمچ اور دھڑا یا کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ مسالے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے پیاز درمیانے سائز کی ایک پاری کٹی ہوئی دو عدد ٹماتر ان کو پانی ڈال کر آپ گرائنڈ کر لیں کڑی پتہ ایک عدد اس کو توڑ لیں موٹی الائچی دو عدد لیمون ایک عدد میتھی ایک چائے کا چمچ اور سبز مرچیں دو عدد سب سے پہلے ہم کلیجی کی میری نیشن کریں گے اس کے لیے ہم جو عادی پیالی دہی ہم نے لیا تھا وہ ہم کلیجی میں اچھی طرح سے ڈال دیں گے اس کے بعد لیسن ادرک کا پیسٹ بھی اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح پول کو ساف کریں گے اور تمام جو پیسے مسالے تھے وہ بھی ڈال دیں گے آپ دیکھیں ناظرین ہم نے نمک بھی اس میں اسی وقت شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کو ہم تیس منٹ کے لیے میرینیٹ کریں گے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک فرائنگ پین میں ہم آدھی پیالی آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح گرم کریں گے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ اچھی طرح گرم ہو گیا تو آپ اس میں کڑی پتہ اور دو عدد مورٹی لائچی ڈال کر اس کو اچھی طرح کڑکڑا لیں گے اچھی طرح سے اس کو کڑکڑانے کے بعد اس میں باری کٹی ہوئی پیاز ڈال کے ہم فرائی کریں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ چاپ انین بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو ہم بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے صرف ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے ہلکا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ٹماٹروں کا پیسٹ آئیٹ کریں گے اس کو اچھی طرح ہلا کے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس میں پیاز اور ٹماٹر کا کوئی بھی لمب نظر نہ آئے اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں اوئل الہیدہ ہو گیا اور ٹماٹر بھون چکے ہیں اب ہم اس میں تقریباً تیس سے چالیس منٹ میری نیٹ کیا ہوا کلیجی کا مکسٹر شامل کریں گے باول کو اچھی طرح سے ساف کر کے ہم اس کو مکس کر کے اس کی بھنائی کریں گے ہم نے مسالے میں ہی نمک شامل کر دیا تھا ورنہ مومن کہا جاتا ہے کہ کلیجی میں نمک شروع میں شامل نہ کریں بلکل پک جائے تب شامل کریں لیکن یہاں ہم اس بات کو بلکل غلط ثابت کریں گے ہم اب اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک اویل الائیدہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس کی بھنائی ہو رہی ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ورنہ زیادہ پکنے سے بھی کلیجی سخت ہو جاتی ہے صرف اتنا ہی پکائیں گے جتنے میں اس کی بھنائی ہو جائے اور اب اس میں ہم ہری مرچیں شامل کریں گے باول کو اچھی طرح سے ساف کر کے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم تومنٹ ڈھک کر پکنے دیں گے مزیدار کلیجی پک کر تیار ہے لیکن ابھی ہم اس میں دو ٹیسٹ میکر شامل کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد دیکھئے اویل الائیدہ ہو گیا ہم نے اس کی اتنی ہی بھنائی کرنی ہے اگر آپ گریوی کے لئے چاہیں تو اس ٹیج پر پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں پانی شامل نہیں کری اب ہم اس میں ایک عدد آدھا لیمون نچوڑ دیں گے اسے اس کا ٹیج بہت نکل آئے گا اور کسوری میتھی کو اس طرح سے ہاتھ پہ مسل کر اس میں ڈال دیں گے ایک منٹ کے لئے اس کو ہلانے کے بعد ڈھک دیں گے اب دیکھئے کلیجی پک کر تیار ہے آئی اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں پھر اس کی فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں ایک باؤ لیں گے اس میں ہم کلیجی کو نکال لیں گے کلیجی بہت زبردست پک کر تیار ہوئی ہے اور پورے گھر میں اس کی ایک اٹیمٹنگ سی فشبو پھیل گئی ہے پین کو اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد اب ہم اس کی تھوڑی سی گارنشنگ کریں گے جس کے لئے ہم اس میں ادرک تھوڑی سی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے بہت آسان اور امیزنگ ریسپی ہے ایک دفعہ ضرور بنا کے دیکھئے گا اب میں آپ کو یہ چیک کر آتی ہوں کہ یہ کتنی نرم بن کے تیار ہوئی ہے وہ بھی بینہ پانی ڈالیں میں ایک پیس لے رہی ہوں یہ دیکھئے اور میں ہاتھ سے اس کے توڑ کے دکھاؤں گی بہت آسانی سے ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھئے کتنی نرم ہے اور اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت ہے اگر ریسپی آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ اگلی ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ